انشاءاللہ ہماری جان ہمارا سب کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قربان ہمارے والدین ہمارا سب کچھ یہ باقی سب کچھ ہے بتائیں بھائی میری مال دولت میرا ماں باپ قربان میں فرانس کے صدر پر لانت بھیجتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریص بٹی ناظرین فرانس کے صدر نے ہمارے پیارے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کا غم و غصہ عالم اسلام جتنے بھی پاکستان دنیا میں مسلمان ہیں ان میں پایا جا رہا ہے اور اپنے غصے کا اظہار جس طرح کر رہے ہیں جتنے بھی ارم مالک ہیں جنہیں مسلم مالک ہیں ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکارٹ کر رہے ہیں پروپر اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کا لاہور کا ایک واحد پلازا آئیڈیل سینٹر ہے جہاں پر اپنی جو غم و غصے کا اظہار اس صورت میں کیا جا رہا ہے بائیکارٹ تو اس کی پروڈکٹس کا کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بدبخت فرانس کے جو صدر ہے اس کی شکل کو زمین پر روندہ جا رہا ہے جہاں پر انٹرس پر اس کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی انٹرس پر اس کی فلیکس لگی اس کی شکل پر کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور آتا جاتا شخص اس کی شکل پر لانت بیشت کر جا رہا ہے میرے ساتھ جو اس پلازے کے جو تاجیر ہیں جو دکان دار ہیں موجود ہیں ان سے گفتگو کرتا ہوں کہ یہ آئیڈیا ان پر کس طرح آیا کہ یہ وہاں ایک پلازہ جس نے یہ اقدام اٹھایا اسلام علیکم جناب یہ آئیڈیا آپ کے خیال ذہن میں کیسا آیا کہ لوگ تو اس کی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں لیکن اس بدبخت بدکتے انسان کی شکل کو آپ زمین پر روند رہے ہیں یہ آئیڈیا اس طرح آیا بھائی جان جب یہ واقعہ ہوا ہے پورے مسلمان پوری دنیا کے افسردہ تھے ہم لوگ بھی افسردہ تھے اور یہاں پر بے شمار دکانے ہیں اس سینٹر کے اندر لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فرانس کی کوئی پروڈکٹ نہیں تھی بڑا دکھتا بڑا دکھتا کہ ہم بائیکارٹ کرتے اپنا رول پلے کرتے کسی طرح لیکن ہمارے پاس رول پلے کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ نہیں تھی تاجر بیٹھے سب تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی تو حصہ ڈالنا چاہیے کہ جس شخص سے وہ پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بے شمار محبت کرتے ہیں وہ محبت شمار نہیں ہو سکتی اس محبت کا اظہار کہ ہم مسلمان ہو کے کتنا بے بس فیل کر رہے تھے ہم تاجر خود کو لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا فیصلہ کیا کہ ہر دکان کے آگے یہ وہ شخص اس پر لانت جتنی ہم بیج سکتے تو بے شمار مرتبہ بیجی ہے لیکن یہاں آکے ہر دکان کے باہر اس کی تصویریں لگا دی یہ تصویریں دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں آپ یہ تصویریں صرف یہ دیکھیں یہ کتا بنایا ہوا ہے یہ کتے کے ساتھ بائیکوٹ جوتا یہ جوتا یہ چپل جو ہماری پہچان ہے پاکستان کے اندر ہماری یہ چپل پہچان ہے ہم نے اس چپل سے اس کو مارا ہے اس کی اوقات دکھائی ہے کہ اوقات کیا ایک ایسے شخص کی کہ جو کہ ہمارے جو تمام مسلمان کے ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا اور ہم نے کیا انشاءاللہ مزید بھی کریں گے کہ ہم یہاں رکیں گے نہیں اور جو ممالک مشرق وستا کو سلام اور ترکی کے صدر کو سلام کہ جس نے سب سے پہلے کہا اے تم اسلاموفوبیا کی اور تم اسلام کے خلاب بات کرتے ہو تم نے ہمیں اتنا بے بس سمجھ لیا ہے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ فرانس کے جو صدر ہے ان کو وارننگ دی کہ یہ چیز برداشت نہیں ہوگی پوری دنیا کا کوئی ایک مسلمان بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا جب ایک مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا تب ان کافروں کی کیا اوقات کیسے یہ جرت کر لیتے ہیں ایک ملک کا صدر اسے پتہ ہے پوری دنیا میں مسلمان کوئی برداشت نہیں کر سکتا سعودی عرب وغیرہ یہ ممالک کیوں پیچھے کر رہے ہیں یہ کیوں اس طرح مطلب کہ ان پہ وہ پاور کیوں نہیں ہے جو پاکستان کے بزیرہ دمران خان جو ترکی کے صدر بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے رہے ہیں ان کا بائیک آٹ کر رہے ہیں ہم سعودی عرب وہ ملک نہیں ہے جو اسلام کی بیس پہ بنا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ بنا یہ وہ واحد ملک ہے یہ تو شرف کی بات ہے کہ سعودیہ سے بھی آگے آکے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہمارا ملک اٹھا رہا ہے ترکی اٹھا رہا ہے جہاں پہ خلافت عثمانیہ رہی اس کے آج پوت یہ ثابت کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ہیں یہ فخر کی بات ہے سعودیہ ہمارا بھائی ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں کسی ملک سے یہ کہیں کہ سعودیہ کیوں نہیں ابھی تک بولا اسے آگے آکے بولنا چاہئے تھا کوئی اختلاف ہی نہیں کسی ملک سے ہمارے بھائی ہیں ہمارا ان کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے ان کا ساتھ دینا نہ دینا بات کی بات ہے ان کا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا ہی کافی ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ان کی آواز ہے وہ طاقت ہیں ہماری طاقت ہے وہ ہماری کمزوری نہیں ہے اگر نہیں بول رہے تو اور پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں کے تاجر جو ہیں ہماری کارٹ کر رہے ہیں چیزوں کا جو جو پرڈکٹ پڑی ہے آج وہاں پر لکھا ہے نوٹ فور سیل یہ شرف کی بات ہے یہ فخر کی بات ہے سینہ چوڑا ہو گیا اس بات پر اور یہاں پر ہمارے اس پلازے میں بڑا دکھ ہے ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ایسی کو پرڈکٹ نہیں ہے جو کہ فرانس سے ورنہ یہاں یقین مانے آگ لگاتے ہیں ہم لوگ اس پرڈکٹس کو اس کو یہاں سے پھینکا جاتا اوقات دکھائی جاتی آج ہم وہ جنگ تو نہیں لڑ سکتے لیکن یہ بھی جنگ ہے ایک معیشت کی اور یہ کرنے کا مقصد صرف ایک ہے میرا اللہ میں اس کو حضر و ناظر جان کے یہ بات کرتا ہوں صرف ایک مقصد ہے کہ تاکہ کوئی دوسرا کتا کبھی یہ ہمت ہی نہ کر سکے جناب یہ جس طرح جو فرانس کنٹری ہے ان کو مان ہے اپنی معیشت پہ اور پھنی کونوں بھی پہ اس لئے شاید یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں آئے دن معیشت کیا ہے معیشت مسلمان کبھی بھی معیشت پہ کڑا ہی نہیں ہوا خدا کی قسم ہمارے پاک رسول ساری دنیا کی دولت چاہتے تو کٹی کر سکتے تھے لیکن کیسے گھر میں رہتے تھے وہاں پر محل تھے اس وقت میں بھی لوگوں کو اس وقت بھی مانتا اپنی معیشتوں پہ طاقتور تھے اور ایک اس طرف ایک ایسا شک جسے ہم مانتے ہیں جس کے ہم فالورز ہیں جس کے ہم پیروگار ہیں ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی دولت نہیں مانگی کہا میرے ساتھ تین سو تیرہ بھی آ جائے تو میں جنگ لڑ دوں گا جتنی بڑی طاقت ہوگی جتنی بڑی معیشت ہوگی میں جنگ لڑ دوں گا اس شخص کے فالورز ہیں ہم معیشت سے ڈریں معیشت کیا ہے معیشت روٹی ہے معیشت اس سے بڑی کوئی نہیں ہے دنیا میں روٹی روٹی کیا بھوکے بھی رہ لیں گے خدا کی قسم بھوکے بھی رہ لیں گے لیکن اس طرح کے جو شخص ہے اس طرح کی جو توہین ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور یہ پیغام ہے ہمارا اسی لیے یہ پیغام ہے کل کو کوئی دوسرا کتہ اٹھ کے بھوکے نہ بکواس نہ کرے ہمارے جذبات مجرور نہ کرے اور انشاءاللہ اس کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے دنیا کو ہماری پرڈکٹس بائی کارڈ نہ کرو سبحان اللہ وہ آج کہہ رہا ہے کہ ہماری پرڈکٹس بائی کارڈ نہ کرو وہ پرڈکٹس کیوں نہ بائی کارڈ کرے بھائی اور تمہاری یہ جرت تمہاری یہ اوقات تم نے یہ سوچا کیوں نہیں بولنے سے پہلے کہ مسلمان پوری دنیا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے اور جب ایک اکٹھے ہوں گے نمبرز نہیں دیکھیں گے تمہارا دنیا میں حشر دیکھیں گے کیا ہوگا اور تمہیں مانتے تھے لوگ جاتے تھے تمہارے پاس تمہیں دنیا کی ایکانومی تمہاری عزت تھی اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے محنت کی ہم مسلمان کو حسد والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم تمہاری یہ تم اوقات سے باہر ہو جو اتنا اوقات سے باہر نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ یہاں پہ یہ سارے تاجر یہ سارے اس چیز کی مثال ہے کہ جانے بھی قربان ہے بھائیدان بتائیں ادھر آپ کی جان اس ذات پر قربان ہے یا نہیں انشاءاللہ ہماری جان قربان ہمارا سب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قربان ہمارے والد ہیں یہ باقی سپورت بتائیں بھائی میری مال دولت میرا ماں باپ قربان میں فرانس کے صدر پر لالت بھیجتا ہوں یہ دیکھیں وہ یہاں پر ہر شخص جان قربان کر دے گا آپ بھائیدان کیا بات کر رہے ہیں کیسی معیشت جی میرے پیانی تو تب بھی ہم اس رسول پر اس کی ذات پر جان قربان کر دیں گے کیسی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں